مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْدَتُمِّ الرِّيَادُ الْجَنَّةِ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو کچھ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے جنت کے باغوں میں سے ایک اب یہاں اشار لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کبھی اس واقعے پر غور کریں وہ جو ایک عرب بددو آیا تھا اور اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک نات کہی تھی تو وہ نات ان پلرز کے اوپر لکھی ہوئی آج بھی لکھی ہوئی The Messenger of the Lord of the Worlds محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم One who ashamed the sun that shines light O Allah respond to us May with virtue of yours Every sin will be forgiven Pray to our master Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم And his family and companions Everyone in a while تو درود و سلام اور جو ناتیہ اشار ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہ اب سارا ریاض الجنہ کا حصہ ہے یہ آپ نات شریف دیکھ رہے ہیں نا یہ اسی عرب بددو کے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں جس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے قیامت تک کے لئے یہ شخص عمر ہو گیا حضور علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر یہ این وہ مواجہہ شریف کا مقام ہے جہاں حضور علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور موجود ہے اور آیت بھی لکھی ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما ہے اور امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس مقام پر دفن کیا جاتا ہے اس کی تخلیق اسی مقام کی مٹی سے ہوئی ہوتی ہے حدیث میں موجود تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم حضور علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر آرام فرما ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی جس مبارک مٹی سے حضور علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی گئی کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی مبارک موجود دیکھ رہے ہیں آپ حضرت سیدہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حجر مبارک جب مزید نبی شریف میں شامل کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر سے ایک کھڑکی کھلی رہے گی تاکہ میں جب چاہوں مواجہہ شریف پر تو ترکوں نے وہ کھڑکی وعدے کے مطابق آج تک کھولی ہوئی تو یہ مقام حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو نصیب ہوا یہ مقام کہ آج بھی ان کا حجر مبارک حضور علیہ السلام کے مواجہہ شریف کے سامنے اب یہ جو مقام ہے نا یہاں پہلے جانے کی اجازت یہ قدمین شریفین کی طرف کا مقام اور یہیں باب التوبہ ہے یہ قدمین شریفین کی طرف کا مقام یہ قدمین شریفین کی طرف کا مقام یہ دروازہ حضرت سیدہ پاک فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے حجر مبارک کا دروازہ ہے اور این حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین اس جانب آپ کو بات سمجھا رہی ہے آج بھی اگر حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو اسی دروازے سے داخلہ نصیب ہوتا ہے اور یہ اب حضرت امام بصری کی کا نصیب ہے کہ اس حجر مبارک کی کنڈی پر تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اہل محبت کا طریقہ تھا جو قصیدہ بردر شریف انہوں نے لکھا اللہ تعالی نے یہاں یہ جو اغوات ہیں وہ یہاں پر ان کے حجرات بنے ہوا ہیں اغوات کے لئے آپ کو سمجھا رہی ہے بات یہ وہی دروازہ مبارک ہے یہ اندر حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پلنگ مبارک رکھا ہوا ہے جب یہاں سے اندر سے داخل ہوا جاتا ہے دیکھیں باہر سے جالیاں لگیمی تھیں یہ محراب تحجد اندر یہ اس وقت اندر سے دیکھ رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک ہے اور یہ دروازے کا اندرونی حصہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بستر مبارک ہے یہاں حضور علیہ السلام یہاں تحجد کی نماز عددہ فرماتے تھے آپ کو یہ طغرہ نظر آرہا ہے آپ غور کیجئے اندر داخل ہونے کے بعد لیفٹ اور رائٹ دو طرف دروازیں اندر جانے کے اس طغرہ مبارک کی خاص بات یہ ہے کہ اس طغرہ مبارک پر حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے بلکل تین نشانات یہاں بھی ہیں تاکہ پتہ ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے سرینور کا مقام ہے لیکن یہ بائیں طرف بازو مبارک کی طرف کا حصہ ہے بھئی دلو شریف پڑھتے رہیں ساتھ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے اس کے گرد ایک چار دیواری بلکہ ایک حصہ یوں بنایا گیا پھر ایک حصہ یوں بنایا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ یوں کیوں بنایا گیا تاکہ لوگ کہیں اس طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرنے لگیں کعبہ شریف کا ڈیزائن نہیں دیا گیا اس کو یہ پہلے دیکھیں یہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی گمان اس طرح کا پیدا تو حجرہ مبارک اور پھر ایک اور چار دیواری پھر ایک اور حصہ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان قائط بائی کے دور میں یہ حصہ بنایا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید نبی شریف میں جب ایک حادثہ ہوا تو اس وقت اس حصے کو دوبارہ بند کیا گیا آپ کو اس حجرہ مبارک پر ایک اور گمبت کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک گمبت اور ہے اس کے اوپر پر سبس گمبت ہے اللہم صلی علیہ محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد یا رب صلی علیہ وسلم یہ آپ کو جو سارے نظر آ رہے ہیں پلرز جن کے بارے میں پھر تفصیلات ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں احادیث میں ہیں ایک استوانہ سریر ہے جہاں حضور علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے ایک استوانہ وقوف ہے جہاں پر ایمبیسیڈرز آ کر ملاقات کیا کرتے تھے ایک کولم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے استوانہ تل حرص بنائے گیا آپ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لئے از اگارڈ کھڑے ہوا کرتے تھے اور ایک گرین ڈوم آپ کو بالکل ٹاپ پر نظر آتا ہے سبس گمبت اس کے نیچے ایک نیلے رنگ کا ایک اور گمبت موجود یہاں پر حضرت ابو لباوہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ان کا پلر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استوانہ ہے ہر دعا مقبول ہوتی ہے یہاں پر وہ مقام موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خود بارشاد فرماتے تھے تیز آواز سے درشریف پڑے اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم یہ قوت والاستسقہ کہ یہ وہ مبارک کھڑکی ہے کہ جب بارشیں برسنا بند ہو جاتی تھی تو حضور صلی علیہ وسلم کے سبز گمبت کی اس کھڑکی کو کھولا جاتا تھا تو اس لئے یہ جو مقدس ترین مقام ہے یہ سب انہوں نے جدید ترین تعمیرات کے اندر یہ بنائے ہیں تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں بھی حاضریہ تا فرمائے اور حضور علیہ وسلم کی دربار میں ہم سب کو ازن حضوریہ تا فرمائے ہم سب کو ازن حضور علیہ وسلم کی دربار میں ہم سب کو ازن حضور علیہ وسلم کی دربار میں